اللہو 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 حسین مظلوم نے ساری بشریت کو پیغام دیا کیا کہہ رہے ہیں مولا اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کانا منہ تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحتام ایک پروردگار تو جانتا ہے حسین نے کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی حسین کو تو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے پھر کس لیے حسین کربلا بنا رہے ہیں پہچانے عزیزان ایمان کربلائی بننے کے لیے ہمیں اس وارثِ کربلا کے اقوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے وَنُزْحِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے عزیزان ایمان اس جملے پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن ایک جملہ ضرور کہتا چلوں کہ مولا امام حسین کیا کہہ رہے ہیں پروردگار ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے عزیزان ایمان کائنات کے حکام وہ ہیں کہ جو اپنی حفاظت میں غیروں کو ظلم کی بھیٹ چڑھا دیا کرتے ہیں حسین اس رہنما کا نام ہے جو کائنات کو ظلم سے بچانے کے لیے اپنی اولاد قربان کر دیا کرتا ہے ہم نے کربلا بنائی ہے تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے وَيُعْمَلَا بِفَرَائِجِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِ اور میں نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے اب ہم کو کربلا ہی بننا ہے تو یہ امام حسین کے اقوال نہیں ہیں بلکہ یہ قانون حیات ہے اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو اگر تم آشورائی بننا چاہتے ہو اگر کربلای بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اسی راستے پہ چلنا پڑے گا جو کربلا کا راستہ ہے کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ دین کی قدروں کو بلند کیا جائے تم بھی زندگی گزارو تاکہ دین کی قدریں بلند کر سکو کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکے تم بھی اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر کے لوگوں کی اصلاح کرو کربلا ہم نے بنائی ہے تاکہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے تم بھی اگر کربلای بننا چاہتے ہو تو خبردار تمہارے ہاتھوں سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے کربلا اگر ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کے واجبات اور رسول کی سنتوں کو بچایا جا سکے تو پھر جو کربلای ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ پھر کوئی واجب اس سے چھوٹنے نہ پائے کوئی رسول کی سنت اس سے پامال نہ ہونے پائے تب انسان کربلای بنے گا اس لیے کہ کربلای بننے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے بے معرفت کربلای نہیں بنتا بے معرفت کربلای نہیں بنتا عرفان چاہیے اور کربلای بننے کے بھی سب کے اپنے اپنے درجات ہیں لیکن جس درجے پہ سرکار وفا پہنچ گئے کہ ساری قیامت کے دن سارے شہدہ اب باس پہ غبتہ کریں گے قیامت کے دن اوہد سے لے کے نہیں آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے جس کی شہادت پہ غبتہ کریں گے اسے عباس کہتے یہ سارے شرف سرکار وفا کو ملے کیوں عزیزان ایمان ہم کو آج اسی پیکر وفا کے تذکرے سے کچھ درس حاصل کرنا ہے کون ہیں عباس کون پہچانے کون پہچنوا سکتا ہے سوائے معصومین کے کوئی شخصیتوں کو نہیں پہچنوا سکتا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کان عمم العباس نافذ البصیرہ ہمارے چچا عباس بصیرتوں میں اترے ہوئے ہیں موسیقی